ہیلو فرنڈز ویڈیو میں ہم ایک یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم ایک یوزر فارم ڈیزائن کریں گے اور وہ یوزر فارم جو ہے وہ ہمارا یوزرین مر پاسٹ کے ساتھ پروٹیکٹیڈ ہوگا اتنا ہی جو یوزر لاؤگن کر رہے ہوں گے ان کو بھی ہم نے پوری ورک بک میں سپیسیفک رائٹس دی ہوں گے فرٹیکلر شیٹس ہمارے پاس تین یوزر ہیں یوزر نمبر وان جو کی ہمارے پاس ساری شیٹس کا ایکسس ہے ہمارے پاس ہے یوزر نمبر 2 جس کے پاس صرف تین شیٹس کا ایکسس ہے ہمارے پاس ایک یوزر ہے یوزر نمبر 3 جس کو ہم نے صرف ایک ہی شیٹس تو چلی دو منٹ کے لئے ڈیمو لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا ڈیزائنگ اور کوڈنگ پارٹ سٹارٹ کریں گے دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل شیٹس جو ہیں 6 admin panel جہاں پہ ہمارا username password جو ہیں وہاں اس شیٹ میں saved ہوں گے جو کہ میں نے ابھی hide کر رکھے ہیں میرے کو معلوم ہے کہ کونسی cell سے میرا data start ہو رہا ہے اور کونسی cell پہ data end ہو رہا ہے دیکھیں پہ دیکھیں میرے پاس ہوں ایک یوزر ہے وشال جس کو ہم نے صرف ایک ہی شیٹ کا ایکسس دیا ہے وہ بھی پرچیز کا ہرپی جو ہے اس کو ہم نے ملٹیپل شیٹ کا ایکسس دے رکھا ہے یہاں پہ میں نے صرف لکھا انوینٹری ہے لیکن اس کو میں نے دو تین شیٹ کا ایکسس دیا ہے so that کہ آپ یہ انڈسٹین کر سکے کہ کیسی یوزر کو ہم نے ملٹیپل شیٹ کا ایکسس دینا ہے تو چلیے ہم لاغن کریں گے ابھی ہرپیٹ کے ایکاؤنٹ سے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کون کون سی شیٹ کا ایکسس ہے دیکھیں اس کو میں نے پرچیز انکم و ایکسپنس کر رہے دیا تو اسی طرح وشال کی یوزر سے لوگن کریں گے اس کو صرف ایک ہی شیٹ کا ایکسس ملنا چاہیے طولchu کھquila کھلا کھلا کھ لیا کھلا کھ تور کھلا 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 دیکھئے اس کو صرف ایک ہی شیٹ کا ایکسس ملا ہے چھوٹی پر پیز ہے تو اس ہم نے کیسے ایک یوزر فرم کو یوزرین اور پاسورڈ کے ساتھ اپنے بل کیا ہے اور ان یوزر کو ہم نے کیسے سپیسیفک شیٹس کے رائٹس دیا ہے تو لیٹس سٹارٹ اس کی ڈیزائنگ اور کوڈنگ پارٹ فرنس ریکیس کرتا ہوں کہ جو میرے چینل پہ آ کر کے میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سو دائٹ کے آگے جتنی بھی آنے والی ویڈیو سے ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے اور آپ کو بھی ویڈیو جو ہے اس کو مسنا کریں اس شیٹ کو جو ہے وہ ہم کو سیو کرنا پڑے گا اس میکرو نیفرٹ ورکلو کو اللہ بائت کس میکروس موسیقی 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 کونسے سل پہ ہائیڈ ہو رہا ہے اس شیٹ کو ہمکو پروٹیکٹ کرنا ہے پاس ورڈ اس کو رینیم کرنا ہے ہمکو اس کے ساتھ ہی ہمکو پانچ اور شیٹ کرنے ہیں ہمکو پچی میں موسیقی 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 ویزر فون کریٹ کرنے کے لئے ہمیں کو جانا ہے انسٹ اور ویزر فون یہاں پہ ہم اپنا کیوں ہے وہ ویزر فون ڈیزائن کریں موسیقی 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 یہ ہمارا ٹس بوکس 1 اور یہ ٹس بوکس 2 اور دو ہمکو کمانڈ بٹن چاہیے لاغن اور لیسٹ کے لئے موسیقی 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 جو تیکس بوکس 2 ہے وہ ایڈمین پینل کی جی 3 ڈینج کی اکلد ہے تو اس کا میسیج اپیر کرنا چاہیے ویلکم گزمدیپ سنگر آور ہے اور اس کے بعد اپلیکیشن کی جو ویزیبیلٹی ہے وہ جو ہو جانے چاہیے ریمیمبر جو ہم نے پاسورٹ دیا تھا وہ تھا پاسورٹ پاسورٹ پریکٹیس کے لئے آپ چاہیں تو اس کے لئے کچھ بھی جو ہے پاسورٹ پاسورٹیس کے لئے کچھ بھی سنس گر بندیپ جو ہے بایٹ بلد سٹیر ہے تو اس کو ہم ساری ست بنگیمیں ٹھوٹر ہمارے پاس سکس شیٹس ہیں ہمارے پاس سکس ایسےیکنی ابھی تک آپ کو جو کوڑی ہے وہ سمجھنے آ رہی ہوگی اس میں کچھ بھی نہ سمجھنے والی لوجک نہیں تھی سمجھنے والی لوجک نہیں تھی سمجھنے والی لوجک نہیں تھی اب یہ تو جو پروگرامنگ کوڑنگ کی ہوئی ہے وہ ہم نے کی ہے ایک یوزر کے لیے جو کی ہے ایڈنسٹریٹر جس کو ہم نے ساری شیٹس پہ پوری ورک بک پہ جتنی بھی شیٹس ہیں ان سر پہ ریٹس ہی ہیں تو ایسے ہی ہم کو کیا کرنا ہے ایک اور یوزر کرنا ہے اس میں ہم چینجز کیا لائیں گے یہاں پہ گرگن کا یوزر نے جو تھا وہ ایک تری پہ سیف تھا اور پاسورٹ جو رہے وہ جی تری پہ سیف تھا وہ ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ یہ رہا F3 اور یہ پاسورٹ رہا G3 پہ جو ہرپیت ہے وہ یہاں سیف ہے F4 پہ پاسورٹس کا سیف ہے G4 پہ F4 G4 اور ویلکم جو ہے وہ ہوگا ہرپیت سے ایڈوین اوٹس پینل جو ہے وہ ہم نے اس کو نہیں دینا ہے کیونکہ وہ ایڈوین سٹریٹر نہیں ہے اس کو ہم نے انونٹری دینا ہے پرچیز دینا ہے اور انکم دینا ہے اور ایکسپنس جو ہے وہ ہائیڈ کرنا ہے تو فرنس ہم نے ہر پیت کو ہے جو ایکسس دیا ہے وہ ہے ہمارا انونٹری پرچیز اور انکم جس فر اپنی ایڈاپنس کے لئے انونٹری پرچیز اور انکم اور ہم ایک اور یوزر کریں گے مشاہل جس کے پاس صرف ایک ہی شیٹ کا ایکسس دیں گے وہ ہے پرچیز اور کینگ ترانی تو فرد ہو موسیقی 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 اس پر requirement ہے یا نہیں تو اس کو execute کرتے ہیں ایسا کرتا ہوں ان کو میں fill کر لیتا ہوں دن ہم کو اچھی better understanding جائے گی کہ exactly کیا ہو رہا ہے جائے گی گیا 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 موسیقی 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 کو ہم کرتے ہیں آئیٹ لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے B2 سے سٹارٹ ہو رہا ہے H6 پہ جو فنش ہو رہا ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں رکھنا ہے اس میں اور کیوں asp Bun نیدی گلدن جو ہے وہ ایڈبنس ٹیٹر ہے اور اس کے پاس تینوں چھے شیٹس کی ایکسس ہے ایڈبن پینل ایکسس سیلز انکم پرچیس انوینٹری تو اب ہم دوسری یوزر سے لاؤگن کریں گے اس بار ہم یوزر لاؤگن سے کریں گے خرپیٹ سے جو پاسٹ ہے وہ ہمارا ابھی بھی شو ہو رہا ہے تو اس کو ہم آئیڈ کریں گے دیکھیں خرپیٹ کو ایکسس کونسا ملا ہے نیم جو ہے وہ غلط آگیا ہے پروگرام میں کچھ جو ہے وہ لاؤگک جو ہے وہ غلط پیٹ ہے اس کو ہم چیک کر دیں سب سے پہلے یہ پاسٹ ہے وہ جو کریکٹر سے اس کو ہم ہائیڈ کریں گے اس کو ہم سب سے ہم سب سے ہم بند ٹھکی vida ٹھکی موسیقی شو ہے شو ہے شو آپ F4 G4 جہاں پہ آنا چاہیے F5 G5 یہاں پہ جو ہے ہمارا لوجک لگ بیٹھ کے تھا ہم نے copy paste کر جاتا لیکن یہاں پہ coding چیز نہیں کی تھی تو اب جو ہے وہ ہم کو صحیح result شو کرے گا ہم اب لوجک لگن کریں ساتی سے جس کو کی ہم نے تین چیٹ کا ایکسس دیا ہے لوجک لگن کرتے ہیں بھی شایل سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری کوڈی ہے وہ perfectly execute ہو چکی ہے فرنس اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیس چینل کو سبسکرائب شیئر کرنا نہ بولیں اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کی sign up form پہ تھی تو اگر آپ چاہیں تو ایک پریکٹس کر سکتے ہیں کہ اس sign up form کو اس فائل کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں I hope کہ آپ سمجھ چکے ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں sign up form پہ آپ user نے password جوڑ ہے وہ create کریں گے اور وہ update کہاں پہ ہوگا اس sheet پہ اگر آپ اس کے regarding کوئی help لینا چاہتے ہیں تو comment box پہ please اپنا commenter لکھیں so that کہ میں آپ کو assist کر سکوں اس کے regarding یہ جسٹ میں نے ابھی میرے پاس یہ thought آیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ share کر دینا چاہیے میرے کو تو try کیجئے کہ اگر وہ آپ sign up form جو ہے اس form کے ساتھ login form کے ساتھ integrate کر سکیں یہ possible ہے 100% possible ہے لیکن اس کی coding جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی اس regarding آپ کے اگر کوئی question ہو تو please comment section میں please type کریں اور then میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو please channel کو subscribe کریں thank you very much